سنائے کہ سیرت کو اگر کوئی صحیح چشمہ لگا کے دیکھ لینا تو مسلمان کو پیغمبر کی سیرت کے علاوہ کہیں اور جانے کی ضرورت ہے ہی نہیں ہو یہ رائے کہ سیرت جس چشمے سے دیکھی جا رہی ہے نا وہ اپنے مطلب والا چشمہ ہے وہ ایک آنکھ بند کر کے دیکھا جاتا ہے ایک طرف کے نظر آ رہے ہوتے ہیں دوسری طرف کے دلائل نظر نہیں آ رہے ہوتے ہیں تو ہمارے نبی کی سیرت میں توقل بھی ملے گا آپ کو دعائیں بھی ملیں گی ہمارے نبی کی سیرت میں لیکن اور موجزے بھی ملیں گے اور ساتھ ساتھ اسباب بھی ملیں گے اب ہم نے کیا ہوا موجزے جو بہت کمسادر ہوئے ہیں ان کو پکڑ کے بیٹھ گئے اور ہر کام میں جو اسباب اختیار کیے جا رہے ہیں ان کو ہم نے اپنی زندگی سے نکال دیا یہ کتنا بڑا جرم ہے یا نہیں ہے یعنی ہم یہ دیکھ رہے ہیں تین سو تیرہ کو ایک ہزار پہ جب غلبہ مل گیا جب وہ جیت گئے تو میں بھی فنٹر بننے کی کوشش کروں گا ایسے کام شروع کر دیتے ہیں ہمارا دیندار طبقہ جس کی ان میں طاقت نہیں ہے اچھ کل بات ہو نہیں سسٹم کو چینج کرو سسٹم جو چل رہے سوسائٹی میں اس کو کیا کرو چینج کرو کرو کیسے بس اٹھو اب اے اٹھے گا تو چار چھے آدمی ہیں مقابلہ تمہارا لاکھوں سے ہوگا مارے جاؤ گے نہیں نہیں تین سو تیرہ بھی تو ہزار پہ غالب آگئے تھے وہ موجزہ ہو گیا تھا ہر دفعہ موجزے نہیں ہوتے وہ تین سو تیرہ نبی نے ارادے سے لے جا کے ہزار کے مقابلے میں تھوڑی کھڑے کیے تھے تین سو تیرہ تجارتی قافلے کے لیے ٹھیک تھے ہزار سے لڑنے کے لیے ٹھیک نہیں تھے وہ تو اللہ کی طرف سے ہو گیا انتظام اب وہاں بدر سے کیسے واپس جاتے اب جب آ گئے ہیں تو وہ تو بڑھ گئے نا تو اللہ کہتے ہیں میں نے زبردستی بڑھوا دیا تمہیں یعنی ایسے محول پیدا کر دیا کہ تمہیں بڑھنا پڑا ان سے کیوں میں چاہتا تھا کہ اس جنگ میں تمہیں فتح دوں اور یوم الفرقان قرار دے دوں اس دن گھر کو صاف پتہ چل جائے گا کہ اللہ ان کے ساتھ نہیں ہے اللہ کس کے ساتھ ہے تمہارے ساتھ ہے لیکن ہمارے نبی کی جہاد کی صیرت میں آپ جب بھی دیکھیں گے گراؤنڈ ریالٹی کو دیکھ کے فیصلے کیے جا رہے ہیں فرشتوں کے انتظار میں فیصلے نہیں کیے جا رہے ہیں جب فیصلے کر لیے گراؤنڈ ریالٹی کو دیکھ کر پھر تسلی کے لیے فرشتوں کی مدد بھی ہو رہی ہے اور فرشتوں کی خوشکبریاں بھی سنائی جا رہے ہیں آج ہمارے دیندار لوگوں کی زندگی سے سیرت کا یہ والا پہلو کیا ہو گیا ہے نکل گیا ایک اور مثال دیکھیں پھر جلدی سے اس صورت کی طرف آتا ہوں دیکھو غزوہ خندق میں چاروں طرف سے لشکروں نے حملہ کرنے کا پروگرام بنایا بنائے کے نہیں بنایا ہمارے نبی نے اسباب اختیار کی ہے آپ نے یہ نہیں فرمایا کوئی بات نہیں تم دیکھنا کہ میں پانی کے چشمے میں ہاتھ ڈالوں گا پانی پھوٹ پڑے گا دودھ کا ایک پیالہ سب کے لیے کیا ہو جائے گا کافی ہو جائے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ مدد اللہ کی آئے گی اور سب اسلحہ پہنو اور مقابلے کے لیے کوت پڑو جب تین سو تیرہ کو ہزار پہ اللہ غالب کر سکتا ہے بدر تو پہلے ہوئے نا احضاب تو بعد میں ہوئے تو یہ لشکروں سے کیا لینا دینا بس کوت پڑو تھئی نا مدد کہاں سے اترے گی بدر میں بھی تو فرشتے اترے تو یہاں بھی اتر جائیں گے نا 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 بھائی وہ کام فرشتے اتارنا کس کا ہے اللہ کا آپ فرشتوں کی امید پہ نہ بیٹھے رہیں آپ کا کام ہے کہ چاروں طرف سے لشکر حملہ کر رہے پہلی کوشش تو کریں کوئی ایسے مذاکرات ہو جائیں کہ یہ حملہ کرے ہی نہیں دشمن جب طاقتور ہو تو اس سے لڑا نہیں جاتا بہت زیادہ طاقتور ہو تو اس سے لڑا نہیں جاتا جنگ کو ٹالنے کی کوشش جیسے صلحہ حدیبیہ میں کیا آپ نے بھائی چودہ سو ہیں یہ کہاں اتنے لوگوں سے اور موت پہ بیعت تو ہو چکے ہیں جذبہ بہت اچھا ہے لیکن اگر یہ سارے ہی شہید ہو گئے تو اتنے مخلص لوگ تو میرے پاس بچیں گے کون پھر تو وہاں آپ نے کیا کیا جنگ کو ٹالا احضاب میں ٹال نہیں سکتے تھے کیونکہ مشرقین بغیر معاہدے کے کود پڑے تھے سارے عرب قبائل جمع ہوئے انہوں نے بولا بھائی اب یہ روز روز کی جنگوں سے جہاں بات بننی رہی ہے ایک ہی دفعہ میں کیا کرو جب چاروں طرف سے حملہ ہوگا تو کہاں بچ سکتے ہیں یہ لوگ اب وہاں تو مذاکرات کا کوئی آپشن تھا ہی نہیں پھر کیا کیا گیا اب اسباب اختیار کیا جا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھلایا لوگوں کو صحابہ کو بھائی مشورہ دو کیا کرنا ہے حالانکہ آپ پر وہی نازل ہوتی تھی آپ کو مشوروں کی کیا ضرورت تھی لیکن آپ یہ کیوں کر رہے ہیں اس لئے کہ قیامت تک وہی نازل نہیں ہوگی امت جب اس سچویشن میں آئندہ کبھی آئے گی تو اوپر سے جبریل تھوڑی آ کے بتائیں گے کیا کرنا ہے تو میں ایسا پیکج امت کو دیکھ کے جاؤں جو قیامت تک بولو چلے ایسا پیکج دیکھ کے جاؤں اور وہ پیکج کیا ہے مشورہ جلبازی نہ کرو اپنی رائے پر امیر اعتماد نہ کرے ہمارے نبی سے زیادہ ذہین کوئی ہو سکتا تھا انہا آپ نے اپنی رائے پر اعتماد نہیں کیا کہ بس جو میری سمجھ میں آ رہا ہے میں بکروں گا تم سب چھپ بیٹھے رہو آج کل کیا ہوتا ہے جو میں کہہ رہا ہوں نا چھپ یہ سٹائل چل رہا ہوتا ہے آج کل امیر جو ہے نا کوئی بھی سیاسی جماعت کا لیڈر ہو یا فوجی لیڈر ہو جب تک اس میں فلیکسیبیلٹی نہیں ہوگی لچک نہیں ہوگی وہ کامیاب لیڈر کبھی بھی نہیں بن سکتا جو ون مین شو ہوتا ہے نا میں 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 وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا وہ اپنے آپ کو اور اپنی قوم کو مروائے گا جیسے کہ فیرون نے مروائے تھا فیرون نے جب درباریوں سے مشورہ کیا نا کہ یہ موسیٰ کی تحریک بہت چل رہی ہے موسیٰ علیہ السلام تو درباری نے کہا کہ بھئی سن تو لو شاید صحیح کہہ رہے ہوں ٹھیک ہے نا اور پچھلی امتوں کا تو حشر تم نے دیکھ لیا ہے اتنی زبردست اس نے پوری تغریر کی تھی تو فیرون نے کہا میں وہی کہوں گے جو میری کھوپڑی میں آ رہا ہے بس خود بھی مرا اور پبلک کو بھی مروا دیا کرنا تو وہی ہے جو آپ کی کھوپڑی میں آ رہا ہے لیکن کھوپڑی میں آنے سے پہلے جو دوسروں کی کھوپڑیوں میں آ رہا ہے اس کو بھی مارکیٹ میں لاؤ انیلائز کرو تجزیہ کرو اس کے بعد فیصلہ کرو کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے مانا امیر ہی کی بات جائے گی خوب سمجھ لو اور امیر کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کی کھوپڑی میں آ کچھ اور رہا ہے اور فیصلہ آپ کی کھوپڑی کے مطابق کر دے وہ کل بیان میں کمیٹس کی وقت ہے کھوپڑی کا لفت استعمال نہ کیا کریں تو امیر فیصلہ اپنی ہی کھوپڑی کے مطابق کرے گا لیکن وہ تھوڑی دیر کے لیے یہ فیصلہ کرے گا کہ بھئی مجھے کچھ بھی نہیں پتا نیوٹرل ہو جائے وہ پھر وہ لوگوں سے مشورے لے اس کے بعد دیکھے کہ کس کے مشورے میں جان ہے کس کے مشورے میں جان نہیں ہے اس کے بعد جا کے رائے قائم کرے اور پھر اس پہ ڈڑ جائے رائے اس کی اپنی ہی ہوگی اور این ممکن ہے جتنی رائے سب کی اس کے سامنے آئے امیر کی رائے سب کی اگینسٹ ہو یہ بھی جائز ہے کوئی بات نہیں آپ کسی کی رائے پر عمل نہ کریں لیکن رائے لے ضرور اس سے کم از کم یہ پتہ چل جائے گا آپ کو کہ جو کام آپ کرنے جا رہے ہیں اس کے مصبت اور منفی پوزیٹیو اور نیگٹیو تمام پہلو آپ کے سامنے آ جائیں گے تو آپ کے لئے فیصلہ کرنے میں آسانی ہوگی سمجھتے ہوگی نہیں سمجھتے اور اگر فیصلہ ایسا ہو ایک بڑی دلچسپ بات اور بھی ہے اس میں ایسا فیصلہ ہونا جس میں آپ کو پتہ ہے کہ میں صحیح ہوں لیکن میں یہ صحیح فیصلہ اگر سب پہ تھوپوں گا نا تو مانیں گے نہیں لوگ تو پھر لوگوں کی ریایت بھی کر لینی چاہیے امیر کو آپ حیران ہوگے پتہ ہے اللہ میاں جو ہے نا اللہ میاں وہ بھی تھوڑا سا پبلک کی ڈیوانڈ کا خیال کرتے ہیں بڑی زبردست بات ہے یہ اس کو سمجھیں یعنی بعض لوگ جو بلکل ہی لچک نہیں رکھتے نا یہ پبلک کیا کہہ رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند دن پڑھائی اور فرمایا کہ مجھے ڈر ہے تم پہ فرض نہ ہو جائے بہت سے لوگ اس حدیث کی تشریح میں بڑے پریشان ہوتے ہیں یار فرض تو جب تک اللہ کرے گا نہیں ہوگی آپ کے مسلسل پڑھانے سے فرض تھوڑی ہو جائے گی جب تک اللہ کی طرف سے وہی نہیں آئے گی کہ فرض ہے تو فرض ہوگی یہ بہت سے لوگ سوال پھوچھتے ہیں تو پتہ ہے مسئلہ کیا ہے شریعت میں بہت سے حکام ایسے ہیں جو پبلک کی بھی ڈیمانڈ تھی اور نبی کی بھی خوشی تھی اللہ نے فرض کر دی وہ بعض کام ایسے نبی چاہتے تھے امت نہیں چاہتی تھی اللہ نے وہ بھی فرض نہیں کی جیسے نبی نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ لوگ عشاء کی نماز ایک تہائی رات تک موخر کریں لیکن آپ نے دیکھا کہ صحابہ کی چاہت یہ نہیں ہے وہ نین سے مسجد میں جھوم رہے ہوتے تھے عشاء کی نماز کا ٹائم تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے تشریفی نہیں لارے اور پیچھے عورتیں بھی بچے بھی سب اونگ رہے ہیں بیٹھے بیٹھے ان پر بڑا شاک گزر رہا ہے اب کسی کی حمت بھی نہیں ہو رہی کہ بلائے صحیح حدیث ہے یہ حضرت عمر تھے دل گردے والے انہوں نے فرمایا نامت النساء والسبیان عورتیں بچے سو رہے ہیں سب جھوم رہے ہیں نبی کے حجرے کی طرف نہ آواز دی انہوں نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے فرمایا اگر مجھے عمت پر خوف نہ ہوتا تو میں تمہیں حکم دیتا کہ اس نماز کو دیر تک مؤخر کرو لیکن صحابہ کی یہ چاہت نہیں تھی کیونکہ بہت تھکے ہوئے ہوتے تھے تو نبی کی چاہت تھی صحابہ کی نہیں تھی اس لئے اول وقت میں ہی پڑی جا رہی ہے کیا خیال ہے اسی طرح حدیث میں آتا ہے نبی نے بہت زیادہ مسواق کی ہے بہت زیادہ مسواق کی آپ نے فرمایا اگر مجھے عمت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا میں ہر نماز میں مسواق کو لازم قرار دے دیتا لیکن مشقت ہے کیا مطلب تم یہ ایفورڈ نہیں کر پاؤ گے صحابہ کا شوق نہیں تھا اتنا زیادہ مسواق کسرس سے استعمال کریں اس کی اور بھی مثالیں ملتی ہیں لیکن ترابی میں کیا تھا صحابہ کا بھی بے پناہ شوق آپ پہلے دن بخاری میں آتا ہے جب آئے نماز میں اتنے سارے لوگ اکھٹے ہو گئے دوسرے دن آئے تو دیکھو اور رش تیسرے دن آئے تو دیکھو اور رش یہاں نبی بھی آ رہے ہیں اور صحابہ نے اس میں مشقت کا یا اس کا اظہار نہیں کیا نین کا کوئی کہ بھئی ہم تھک جاتے ہیں نا 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 اتنے لوگ آ گئے اور پھر اشارے بھی کرنے لگے ہجرے کی طرف ٹھیک ہے نا آپ کو اشارے سے پتا چل جائے ہم آئے ہوئے آپ آ جائیں پھر آپ کو لگا میرا تو شوق ہے اور امت کا بھی شوق ہے تو اپنا شوق ختم کرو تاکہ یہ نماز واجب نہ ہو جائے کیونکہ یہاں امت کا شوق بہت زیادہ تھا تو اس سے پتا چلتا ہے دیکھو نبی کا بھی شوق پبلک کا بھی شوق تو اللہ میں دونوں کے شوق کی ڈیمانڈ دیکھ کے کیا کر دیتے ہیں چلو اس کو لازم کر دو تو اللہ تو بادشاہ ہے جب وہ بھی آپ کی اور ہماری ڈیمانڈ کا خیال کرتا ہے اور بھی قرآن میں کچھ حکام ایسے ہیں جس سے پتا چلتا ہے اللہ ہماری ڈیمانڈ کا خیال کرتا ہے جیسے میں بار بار ایک آیت پیش کرتا ہوں نا قرآن کہتا ہے بیوہ عورت کو عدت میں پیغام مت بھیجو لیکن پھر اللہ نے فرمایا علیم اللہ انکم ستذکرونا اللہ کو بتا ہے تم باز نہیں آوگے تمہارے دل میں خیالات پیدا ہوں گے چلو گول مول طریقے سے پیغام بیر سکتے ہو یہ میں ان لوگوں کو بتا رہا ہوں جو لیڈر بنتے ہیں یا گھر کے سربراہ بنتے ہیں اور چنگیز خان بن کے گھر پہ حکومت کرتے ہیں دیکھتے ہی نہیں کہ ماں تحتوں کی ڈیمانڈ کیا ہے وہ کس چیز سے خوش ہو رہے ہیں چلو بچہ روزانہ پابندی سے سکول جاتا ہے آج اس کا دل چاہ رہا ہے ٹلہ مارنے کا تو تو نے کیا اس کو آئین اسٹائن بنانا ہے تو چھوڑ دے ایک دن ٹلہ مارنے دے اس کو کیا خیال ہے بھائی ایسے بچوں کو کھیچ کے رکھا ہوا ہے کہ بس سارے یہی اسی گھر سے جو ہے نا ساری سائنسدان پیدا ہوں گے سارے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ یہی سے پیدا ہوں گے تو بیلنس لے کے چلنا چاہیے آپ مسجد کے صدر ہو تھوڑا سا سب کے جذبات کا خیال کرو آپ امام ہو تو آپ کو مختدیوں کا بھی تھوڑی سی رعایت کرنی چاہیے بعض امام کیا کر رہے ہوتے ہیں نمازوں میں ڈلیٹ آ رہے ہوتے ہیں جب ان کو بولا یار ایک دن ہوتا ہے دو دن ہوتا ہے کیا ہوا تم شادیوں میں گھادے گھنٹے انتظار نہیں کرتے کیا بھرات میں کھانا ابھے بھائی وہ کھانا ہے یار اس میں تو چھ مہینے بھی انتظار کر لیں گے جا کے آپ اس کو نماز پر قیاس کر رہے ہیں جو پانچوں ٹائم پر چلو کبھی ہو جاتا ہے کبھی عوام کو چاہیے امام کا خیال کر لے یار آج اتفاق سے کیا ہو گئے لیٹ ہو گئے لیکن ہر وقت ایک صاحب نے مجھے کہا کہ ہماری مسجد کے امام ہر نماز میں لیٹ ہیں دو تین منٹ لازمی لیٹ ہیں یہ غلط ہے بھائی تو پبلک کا خیال کر لو تھوڑا سا بعض چیزیں صحیح جو ہے نا بعض چیزیں تو ہوتی غلط ہیں اور بعض صحیح ہوتی ہیں لیکن ماتحتوں کا تھوڑا سا خیال رکھنا پڑتا ہے تو اب اللہ سے بڑا کون ہوگا اللہ میں ابھی پبلک کی ڈیمانڈ کا کیا کرتے ہیں تھوڑا خیال کر رہے ہوتے ہیں کہ چل بھائی جانے دے ٹھیک ہے اور بھی مثالیں اس کی خیر تو اب کیا ہوا کہ بھائی غزوہ بدر میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نومی کا لی بھی میں بتا رہا تھا سیرت کے بہت سے پہلو میں بڑے شاندار ملتے ہیں ساری پہلو شاندار ہیں تو اس میں ہمارے نبی نے غزوہ خندق میں مشورہ لیا کیا پہلے ہم مشورہ تو کریں یہ والی جنگ تو ہم نے کبھی دنیا میں دیکھی نہیں ہے کہ ساری طرف سے ہی مل کے حملہ کر لیں تو کیا کریں سب سے کون لڑے گا بیٹھ کے ہم ہوتے وہاں پہ ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں جب بدر میں فرشتے آ سکتے ہیں تو اب کیوں نہیں آ سکتے نا نا اچھا وہاں میں نے بتایا جنگ ٹالنے کا آپشن بھی نہیں تھا تو مشورہ کیا گیا پھر بھائی کن ملکوں میں ایسی جنگ ہوتی ہے پہلے تو وہ ایسا بندہ پکڑ کے لاؤ ہم نے تو کبھی ایسی جنگ دیکھی نہیں سلمان فارسی آئے فارس کے ایران کے انہوں نے کہا ہمارے ہاں ایسی جنگیں ہیں کیونکہ ایران ایک سپر پاور تھی اس وقت فارس کی حکومت جو تھی نا ایسے جیسے روس اور امریکہ بہت بڑی طاقت تھی اس وقت دو بڑی طاقتیں تھی ایک روم اور ایک فارس مسلمانوں کو سب سے خطرہ انہی دو سپر پاوروں سے تھا ظاہر ہے وہ سپر پاور لڑے لڑے کی بنے تھے نا الیکشن سے تھوڑی بنے تھے وہ تو اب ان کا یہ تھا مسئلہ کہ وہ ان کے پاس ہماری آرمی بھی بہت ساری چیزیں امریکن سے سیکھ رہی ہے ترکی آرمی بھی بہت ساری چیزیں امریکن سے سیکھ رہی ہے بہت سے لوگ جہاں سے کچھ ملے تو سیکھو تو اس وقت ایران تھا بہت بڑا ایک سپر پاور تھی تو حضرت سلمان فارسی کو بلائے گے بھائی تم ایک سپر پاور سے تمہارا تعلق رہا ہے انہوں نے بتایا کہ ہم کیا کرتے ہیں بھائی ہم جنگ روکنے کے لیے خندقیں کھود دیتے ہیں اتنی بڑی بڑی خندقیں کہ گھوڑا اس کو کراس کر کے اب پیدل تھوڑی آئیں گے وہ پہلے خندق میں اترے پھر چیڑیاں لگائیں اس دوران تو بندہ مار دے گا ان کو گھوڑے پھر آنا ہے تو گھوڑا آنی سکتا خندق میں نیچے اتارے گا تو اوپر کون چڑھائے گا اس کو اب خندق کھودنا آسان کام نہیں ہے بہت مشکل کام ہے گھڑے کھودنا لیکن اس کے علاوہ کوئی آپشن جان بچانے کا ہے نہیں اسی وجہ سے علماء کہتے ہیں کہ جہاد میں اگر کافر دشمن مسلمان قیدیوں کو ڈھال بنا لے کہ آپ نے اگر اس کو تیر مارا گولی ماری تو پہلے کس کو لگے گی مسلمان قیدی کو علماء نے کہا پھر بھی ان پر فائرنگ کرنا جائز ہے جنگ کے میدان میں وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ چند قیدیوں کی حفاظت کی خاطر اگر آپ نے تیر اندازی چھوڑ دی تو وہ چند تو بچ جائیں گے لیکن دشمن کو فتح ملے گی وہ گاجر مولی کی طرح کار دے گا آپ کو تو یہاں بڑی مسئیبت سے بچنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا چھوٹی مسئیبت برداشت اس میں علماء نے لکھا ہے کہ ہدایہ کا جو کتاب الجہاد بڑا مزیدار خاندانی ہے اور یہ اس وقت لکھا گیا ہے جب مسلمان یہ سب کچھ کر رہے تھے دنیا پہ خلافتیں قائم ہو رہی تھی جب میں ہدایہ میں کتاب الجہاد پڑھاتا تھا بڑا مزہ آتا تھا کہ یہ وہ کتاب الجہاد تھا جو اس وقت پریکٹیکلی زندہ تھا ہو رہا تھا دنیا میں کہ جب چڑھائی کا ارادہ کرو وَاستعینوا بِاللہ اللہ سے مدد طلب کرو تو یہ وہ ساری عبارتیں تھیں جو اس وقت مسلمان کی زندگی میں پریکٹیکلی تھی مسلمان کنٹریز چڑھائیاں کر رہے تھے دشمن کو پیغام بیج رہے تھے کہ بھئی اگلا حدف ہمارا فلا کنٹری ہے کہاں تک پہنچ گئے تھے فرانس تک پہنچے ہی مسلمانوں کی فوجیں یورپ تو گیا تھا یورپ کا پروگرام وڑ گیا تھا بہت دن اسے وڑنا نہیں آیا اٹلی جو ہے نا اٹلی آپ کا پتہ ہے اٹلی میں پانی پہ ایک جزیرہ ہے آپ سمجھتے ہو یہ اٹلی والوں نے شو کے لیے بنایا شو کے لیے نہیں بنایا اٹلی تک مسلمان فاتحین پہنچ چکے تھے تو یورپ کے جو لوگ ہیں نا یہ بھاگ بھاگ کے جو ان کی بڑی روم کی طاقتیں تھیں یہ سمٹ سمٹ کے پیچھے ہڑتے 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 جزیروں میں جا کے آباد ہو گئے تھے پانیوں میں جا کے کہتے ہیں آج وہاں سائن بورڈ لگا وہ بھی میرا دوبارہ اٹلی سفر ہوا انشاءاللہ وہ میں دکھاؤں گا تو تو وہاں جا کے انہوں نے کیا کیا پھر وہ پانیوں میں جا کے آباد ہو وہ مسلمان فاتحین وہاں تک پہنچ چکے تھے پھر آپس میں یہ لڑا لڑکے سارے علاقے ان کو دے دیئے مسلمانوں کو جو سب سے بڑا مسئلہ ہے نا مسئلے کو آپ بعد میں جا کے کیونکہ مسجد میں میں وہ لفظ استعمال نہیں کر سکتا مسئلہ کے لئے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے وہ مسئلہ یہ کہ یہ اپنی ہی حکومتوں کو کھاتے ہیں ہمیشہ سے اور یہ آج سے نہیں ہمیشہ سے جب بھی مسلمانوں کے پاس ایک بڑی آرمی تیار ہوئی ہے نا بہت بڑی فوج مجاہدین کی اور اس نے علاقے فتح کرنا شروع کی ہیں تو فوج میں جب دیکھا فوجی کمانڈر نے کہ بہت پاورفل ہو گیا ہوں میں تو اس کو بادشاہ سے یا امیلہ سے خلیفہ سے کوئی اتراز ہوا یار یہ ٹھیک نہیں ہے یہ یوں نہیں کر رہا تو ٹھیک بھئی سبر کر لے یار تو چھوڑ دے وہ ظالم ہے شرابی ہے کبابی ہے جیسا بھی ہے چھوڑ یہ اس کا پرسنل معاملہ نا میں اس کو ٹھیک کروں گا ٹھیک کرنے کے چکر میں جب بڑی فوج تیار ہوئی مجاہدین کو ورغل آیا کہ حکومت ہی بھی ہم کیوں نہیں قبضے میں لے حکومت واپس پلٹے اور وہ جو لڑائیاں ہوئی ہیں آپس میں بغاوتوں سے آیا تو کچھ بھی نہیں ساری فتوحات کا دروازہ رک جاتا تھا ہمیشہ سے یہی ہوتا رہا ہے ہندوستان میں آئے وہاں بھی یہی ہوا مختلف ملکوں سے آتے رہے پھر جب یعنی سب سے زیادہ حکومت کو یہ ڈر ہوتا تھا ہم نے بڑا لشکر تیار کیا نا تو یہ ہمیں ہی نہ کھا جائیں تب ہی تو ایجنسیوں میں کیا ہوتا ہے دیکھتے ہیں نا جو کوئی تحریک زیادہ طاقت پکڑ رہی ہے ان کو آپس میں ایجنسیاں لڑوا دیتی ہیں کہ ایسا نہ ہو کل یہ ہمارے باپ بن کے یہ ہمیں ہی کھانا شروع کر دیں صحیح کرتی ہیں غلط کرتی ہیں ایجنسیوں سے جا کے پوچھو لیکن مسئلہ یہی ہے سب سے پہلے ہمیں اسٹیٹ کو بچانا ہے سمجھ رہے ہو کسی بھی نام سے کوئی اسٹیٹ کو توڑنے کے چکر میں چاہے کوئی بھی لیبل ہو سمجھ لو یہ ملک کا کبھی بھی خیرخواہ نہیں ہو سکتا تو ٹوٹی ہیں خلافتیں بھی اور کیا بڑا غرق ہوا ہے خطوحات کا ہمیشہ کبھی غیر مسلموں نے ہمیں نہیں نقصان پہنچایا ہم ہی جا کے بڑھتے بڑھتے تو خندقیں کھو دی ہیں پھر اللہ کی مدد بھی آئی ہے ایک سریت کا پیالہ سینکڑوں کے لیے کافی ہو رہا ہے تو بدر میں بھی ایسی تو اب مجبوری تھی بھئی تین سو تیرہ ہیں تو لڑنا ہے تو اللہ نے حکم دیا اللہ نے اب مدد کرنا شروع کی صحابہ کی جس کو قرآن میں یہاں بیان کیا پہلی مدد کیا آئی ہے اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ اللہ نے ان کو دکھایا مشرقین کو صحابہ زیادہ کر کے دکھا دیئے اور صحابہ کو مشرقین کم کر کے تبھی جنگ میں نا مورال بلند رکھنا یہ بڑا ضروری ہوتا ہے حالکہ ہزار تھے لیکن ان کو دیکھنے میں کیا لگ رہے تھے کم اور یہ تین سو تیرہ تھے دیکھنے میں کیا لگ رہے تھے زیادہ آپ کو پتہ ہے جب بھی کسی ملکی طاقت کو توڑنا ہوتا ہے نا تو غیر ملکی میڈیا یہیں کے لوگوں کو خرید کر اسٹیٹ کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیتا ہے اتنا جھوٹ بولو اتنا جھوٹ بولو ہمارے استاذ فرماتے ہیں اس دجال کے آنے کی ضرورت نہیں ہے اس زمانے کا سب سے بڑا دجال سوشل میڈیا ہے صحافی بکتے ہیں اس میں اگر آپ کی حکومت کسی صحافی کو ایک لاکھ دے رہی ہے آپ کے ملک کے دشمن دس لاکھ دے رہے ہوتے ہیں اس کو تو اتنا جھوٹ سارے صحافی میں نہیں کہتا ہے ایسے ہوتے ہیں اتنا جھوٹ بولا جاتا ہے تو دیکھو اس چکر میں نہیں رہا کرو کہ سوشل میڈیا کی یہ خبر ٹھیک ہے یا غلط ہے یہ دیکھا کرو اس سے میرے کنٹری کو فائدہ ہو رہا ہے کہ نقصان ہو رہا ہے ابھی دیکھو یہ کیا نا میں آپ کا شاکر بھائی نے کل واقعہ سنایا جرمنی میں کیا ہوا ہے ایک شراب پیاوہ آدمی گھسا ان کے کوئی ریلیٹیف تھے کوئی گورا تھا نا پی کے ٹن ہو گیا گھر میں گھس کے بزرگ کو بھی قتل کر دیا بزرگ تو نہیں پچاس سال ان کی عمر ان کی بیوی کو بھی چاکو مارے اور بھی کتنے لوگوں کو زخمی کر دیا جو تین بچے جو بچارے کہیں چھپ گئے وہ بچ گئے وہ بزرگ کا تو آج آجائے جنازہ ان کا کل ان کا جنازہ آیا جرمنی سے ان کی میت آئیے لیکن کسی جرمنی کے کسی چینل پر یہ خبر بولو یہ تو میں نے ان سے سنی ان کے ریلیٹیف تھے میت آئیے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں جرمنی میں کسی کے پڑوس کو بھی خبر نہیں ہوگی کہ پڑوسیوں میں یہ ہو گیا ہے وہ اپنا نیگٹیو منفی چیز کبھی دنیا کے سامنے آنے نہیں دیتے تاکہ لوگوں کو اسٹیٹ سے محبت رہے لوگ کہیں اسٹیٹ اتنی اچھی اسٹیٹ اتنی اچھی زوردز اور یہ جو ششٹم ششٹم میں کرتا ہوں نا ساری دنیا میں ہوتا ہے ششٹم پورا صحیح سسٹم دنیا میں کہیں بھی ہمارے ہیں تھوڑا زیادہ شین کے نقطے زیادہ ہوتے ہیں ان کے تھوڑے کم ہوتے ہیں فیر جمہوریت پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے یہ لارے انڈیا میں کیا جمہوریت ہے یہ جو آیا ہے آپ کا موڈی یہ جمہوریت تھوڑی ہے یہ ان کو بھی پیچھے کوئی بیٹھا ہوئے ان کا باپ بیٹھا ہوئے جو ان کو اس کو لے کر آ رہا ہے مسلمانوں کے خلاف کس قدر ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں پہ وہاں پہ تو اور اس کے پیچھے تانے بانے میں اسرائیل سے جا کے ملیں گے خیر تو اس لیے کبھی بھی ریاست کے پر سمجھ ہوتا بولو افراد غلط ہو سکتے ہیں بھائی ریاست میں کوئی سمجھ ہوتا نہیں کرنا ریاست کے لیے افراد کو قربان کیا جا سکتا ہے افراد پر ریاست کو قربان نہیں کیا جا سکتا اور میں آخری بات کر کے بعد چلتا ہوں کبھی بھی اپنی اسٹیٹ کو خلفہ راشدین سے کمپیر مت کرو جو ایسی اسلامی حکومتیں یہ کیسا اسلامی ملک ہے یہاں یہ ہو رہا ہے یہاں یہ ہو رہا ہے جیسا بھی ہے آپ اگر نے اسٹیٹ کو الٹنے کی کوشش کی تو ایسا بھی نہیں رہے گا ایسا نہیں ہوگا کہ وہ والا بن جائے گا اس سے بھی کیا ہوگے جا ہوگیا اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرو جیسے میں نے عدالتی خلا کے غلاب بیان دیا بم نہیں جا کے پھوڑ دیا میں نے سپریم گورڈ میں جا کے کہ یہ تو غلط فیصلے کر رہا ہے بب بیان دیا سکتے ہیں اسلامی نظریاتی کونسل نے کوئی سفارش بھی پیش کی ہے اور سب سے بہتر ہی نہیں ہے کہ اسکولنگ سسٹم بناو تاکہ بیوروکریسی میں فوج میں آپ کے لوگ جائیں اچھے لوگ جائیں ہر جگہ تو جب ہر جگہ عدلیہ میں بیوروکریسی ہم نے تعلیمی داروں پر محنت کی نہیں ہے جب کی نہیں ہے تو بیٹھ گئے ہمارے پاس تو ملک ملا تھا نا لوگ کہتے ہیں فلاں لوگ فوج میں گز گئے فلاں ایجنسیوں میں گز گئے بھائی انہوں نے محنت کی ہے اسلام دشمنوں نے اسکول کھولیں اچھی تعلیم دی لوگوں کو اور برا محول دیا اسی برے محول کے اثرات آئیں گے آپ یہ کام پچاس سال پہلے کرتے ملک تو سب کو ملا ایک جیسا تو آج اس کے ریزل جو لوگ انقلاب انقلاب کی باتیں کر رہے ہیں ان کے پاس انقلاب کا کوئی پیکیج ہے نہیں بس باتیں ہیں تو کوئی بھی پروپر وے میں کام کرو پوزیٹیف جس کے نتائج ہوں بے شک دور دیر سے نتائج نکلے رہے ہیں وہ کام مت چھوڑو کوئی ایسا کام نہ کرو جس سے سٹیٹ کیا ہو جائے کمزور ہو جائے اس سے بڑا غرق ہوگا آپ کا کوئی خیر حاصل ہونے والی نہیں ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیا فرمایا پہلا انعام اللہ نے کیا کیا بھئی اللہ نے کہا ان کو تمہاری نظر میں زیادہ اور تمہیں ان کی نظر میں دھوڑا تو جب بھی جنگ ہو تو یہ حوصلہ دلانا چاہیے یہ دلانا چاہیے بھائی ہم بہت ہیں ہم کمزور نہیں ہیں اور دشمن کمزور ہے وہ طاقتور نہیں ہے اب ہمارے پاس ایٹم بم ہے نا اس پر بھی لوگوں کو چڑھو رہی ہے اب ہے کیا کرنا ہے ایسے ایٹم بم کا وہ شبہ برات میں پٹاخے کے لیے رکھا ہے ان باتوں سے کیا فائدہ ہوگا آپ ملک کا بیڑا غرق ہوگا دشمن کہے گا جب ان کو اپنے ایٹم بم پہ خود ہی وہ نہیں ہیں ٹھیک ہے آپس میں بیٹھ کے جو مرضی کرو میڈیا پہ جب آپ کی بات جائے گی دنیا سنے گی بھولو بھائی جان تمیز سے رہنا ہمارے پاس کیا ہے بم میں نہیں آری میرا خالے بات اپنی گھر کی راز کی باتیں ششٹم کی باتیں دشمن کو شیئر کرنا اب کتنے لوگ ہیں ان کے انٹرویو انڈیا چلا رہا ہے ہم یہاں غور سے سن رہے ہیں اور انڈیا ان کو کیا کر رہا ہے چلا رہا ہے پاکستان کے اگینس اس کا مطلب یہ ملک کے خیرخواہ نہیں ہے تب ہی تو ان کے انٹرویو انڈیا سے نشر ہو رہے ہیں انڈیا کی نیوز میں ان کے خبریں آ رہی ہیں تو آپ کے اندر جو بھی مسئلہ ہونا گھر میں بیٹھ کے حل کرو بین الاقوامی دنیا میں یہ اپنا ایمیج بھائی جیسے مرضی ہیں جو جو اچھی چیزیں ہیں نا ہماری ان کو کیا کرو ہائیلائٹ کرو ہمیں نہ کسی ادارے سے نفرت ہے نہ محبت ہے ہمیں اس شیٹ ہماری ہے بھائی ہم سب سے پہلے مریں گے اس میں اور ہم نہ بھی ہوئے کچھ لوگ ہو سکتا ہے بہت سارے ملک سے بھاگ جائیں کروڑوں عوام کا کیا ہوگا سمجھتے ہو تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الان اچھا ایک اور بہت اہم ترین آیت ہے اس میں لیکن وہ میں نے پچھلے سال میں بیان کر دی تھی اب میں اس کو اسکپ کر دیتا ہوں آگے چلتا ہوں کیونکہ گلہ خراب ہے تو مختصری بیان ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا مالِ غنیمت جو غزوہ بدر میں قیدی تھے نا ان کو فدیہ لے کے چھوڑ دیا تو اس پہ بھی اللہ نے سخت تنبی کی کہ یہ چھوڑنے کے قابل نہیں تھے لیکن پھر اللہ نے حلال کر دیا کہ چلو جو تمہیں اب فدیہ ملا ہے وہ مالِ غنیمت ہے اللہ کی طرف سے کھاؤ یہ بھی پبلک کی ڈیمانڈ کے مطابق اللہ نے کیا کیا اللہ چاہتے نہیں تھے فدیہ لیا جائے اللہ نے کہا چلو لے لیا تو کیا کرو اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے بھائی سربڑا کو لچکدار ہونا چاہیے چل بھائی اب لے لیا تو کھالو اور پھر اللہ نے کہا آئندہ کے لیے حلال ہی کر دیا اس کو اس کے بعد سورہ توبہ ہے سورہ توبہ سے پہلے بسم اللہ نہیں ہے بہت سے علماء بیان کرتے ہیں اس میں جنگ و جدال بہت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تو اللہ کی رحمت کا تذکر ہے لیکن اصل وجہ پتہ ہے کیا ہے جب سورہ انفال نازل ہوئی پھر سورہ توبہ نازل ہوئی تو نبی نے صحابی کو حکم دیا کہ سورہ توبہ کو سورہ انفال کے بعد رکھو قرآن میں تو صحابی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ سورہ انفال کا حصہ ہے یا نئی صورت ہے تو انہوں نے احتیاطاً بسم اللہ نہیں لکھی کہ اگر پتہ چل جائے گا نہ نئی صورت ہے تو بسم اللہ لکھ دوں گا اگر یہ ثابت نہیں ہوا کہ نئی صورت ہے تو نہیں لکھوں گا سمجھتے ہو قاطب وحی نے بسم اللہ نہیں لکھی اب کمال دیکھو اللہ نے کیسی قرآن کی حفاظت کی ہے بعد میں اس پر اجمع ہو گیا کہ یہ نئی صورت ہے یہ یہ سورہ انفال کا انڈ نہیں ہے لیکن جس نے جب کیونکہ نبی کے دور میں جو قرآن لکھا گیا اس میں بسم اللہ نہیں آئی تو اب تک کسی میں ہمت نہیں ہوئی کہ یہاں بسم اللہ لکھ سکے بعض ہوتی غلطیاں ہیں دیکھنے میں لیکن وہ غلطی میں بڑی حکمت ہوتی ہے ایسے ہی قرآن میں اور مثالیں ملتی ہیں کہ ایک لفظ لکھنا یوں چاہیئے تھا کتابت کے قائدے کی روح سے لیکن لکھا نہیں گیا وہ اب تک نہیں لکھا گیا میں اس کی اکثر مثال دیتا ہوں اقرآ بسم ربی کا اللہ خلق ہے نا صورت اس کے آخر میں آیت ہے لَإِلَّمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعَمْ بِنْنَّاسِيَا اب آپ کو بتا ہے نَسْفَعَنْ یہ فعل ہے ورب ہے سینٹنس ہے سوری نَسْفَعَنْ نَسْفَعَنْ کا مطلب نَسْفَعُو تھا اصل میں ہم پکڑیں گے اس کو بن ناسیہ پیشانی کے بال سے اللہ کہتے ہیں جہنمی کو میں کس سے پکڑوں گا قیامت میں پیشانی کے بال سے پکڑوں گا تو اللہ نے جب یہ کہا ضرور بِزرور پکڑوں گا تو عربی میں ضرور بِزرور کے لیے شروع میں لام لگ جاتا ہے اور آخر میں نون ساکن لَنَسْفَعَنْ میں ضرور بِزرور پکڑوں گا اب لَنَسْفَعَنْ میں لگنا نون چاہیے تھا لیکن اس کی آواز تنوین جیسی ہے تنوین کے دو زبر دو زیر دو پیشنی ہوتے تو دو زبر جب ہوتے ہیں تو آخر میں علف آتا ہے تو کاتب وحی نے پروننسیشن کو دیکھ کے آئین نون زبر کے بجائے آئین علف کر دیا جو گریمر کے لحاظ سے سو فیصد غلط ہے کیونکہ تنوین ناؤن پہ آتی ہے تنوین سمجھتے ہو اب ہے دو زبر دو زیر دو پیشنی ہوتے ہیں زیدن زیدن کتابن 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 یہ ناؤن پہ آتی ہے یہ سینٹنس یہ جملے پہ یا فیل پہ نہیں آتی ہے تنوین لیکن پڑھنے میں تو وہی ہے نا لَنَسْفَعْن تو کاتب وحی نے کیا کر دیا یوں کر کے علف ڈال دیا جیسے ہم کسی کو عملہ کروا رہے ہوں کوئی چیز لکھوا رہے ہوں تو آدمی کیا کرتا ہے بھئی وہ یوں کر کے لکھ دیتا ہے کہتا ہے بعد میں دیکھتا ہے بھئی یہ تو وہ ہے کیونکہ آواز دونوں کی سیم ہے مگر کمال ہے آپ اس کو غلطی کہیں یا صحیح کہیں جو مرضی کہیں جب کاتب نے لکھ دیا نا وہ کسی چمڑے پہ جب وہ آیت لکھ رہے تھے وہ لکھا وا کسی نے چودہ سو سال میں بھی گریمر کے لحاظ سے ٹھیک کرنے کی کوشش بولو نہیں کی اس لئے علماء کہتے ہیں قرآن کی کتابت توقیفی ہے توقیفی کا مطلب جیسے نقل ہے ویسے ہی ہوگی آپ اس میں اپنی طرف سے چینجنگ یعنی گریمر کے لحاظ سے اگر آپ کو ایک لفظ لگ رہا ہے نا مسٹیک ہوئی ہے اس میں لکھنے میں تو آپ صحیح کرو نا بھائی نا تب ہی قرآن سن کے نہیں لکھا جا سکتا پتہ ہے آپ کو ہر زبان جو سن رہے لکھ دو آپ لیکن قرآن کو پتہ ہے کیسے لکھا جائے گا سن کے نہیں سننے میں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ جب شیئن لکھو تو شیئن میں دو شوشے سین کے ایک اضافی ہوتا ہے اس کے بعد یا آتی ہے پھر علف آئے گا ایسا ہی ہے نا لیکن قرآن میں پورے قرآن میں شیئن میں ایک شوشہ مارکٹ سے شوٹ ہے یعنی یا کے لیے جو شوشہ ہونا چاہیے وہ ہے ہی نہیں اب اس کو یا تو ہم یوں کر لیں کہ شین کے تین ہونے چاہیے دو ہیں یا یا کا ہے ہی نہیں کچھ بھی آپ تعویل کر لو لیکن کتابت کے لحاظ سے آج کے لحاظ سے وہ غلط ہے یعنی گریمر کے لحاظ مگر یہ غلط ہمیں ظاہری لحاظ سے غلط ہے لیکن اصل صحیح کیا ہے یہی ہے علمیہ نے کہا جیسے لکھ دیا قیامت تک اب کیا رہے گا ویسے کا ویسے اور آسان مثال دیکھے بس آگے چلتا ہوں اولائکہ کا لفظ آپ نے سنا ہے نا قرآن میں جگہ جگہ علیف کے بعد کیا آ رہا ہوتا ہے واؤ کہتنے لکھا جائے گا پڑھانی جائے گا ابہ جب پڑھانی جائے رہا تو لکھا کیوں جا رہا ہے بھائی اصل میں پہلے اعراب نہیں تھے اولائکہ جو ہے نا یہ الائکہ سے فرق کرنے کے لئے کیونکہ نکتے بھی نہیں تھے الائکہ اور اولائکہ ایک جیسا لکھا جاتا تھا تو عرب لوگ کیا کرتے تھے فرق کرنے کے لئے تاکہ لوگ الائکہ نہ پڑھیں اس کو اولائکہ پڑھیں علیف کے بعد واؤ لکھتے تھے پڑھتے نہیں تھے کیونکہ پڑھیں گے تو اولائکہ بن جائے گا نہ غلط ہو جائے گا تو بعد میں تو زبرزہر پیش لگ گئے لیکن وہ اولائکہ آج تک چینج نہیں ہوا صدیوں سے ایسے ہی تو اللہ مینے نا غیر مسلموں کو دکھانے کے لئے کہ دیکھو یہاں اگر کوئی نکتہ بھی اضافی لگ گیا یا کم ہی ہو گئی نا جو چمڑے پہ لکھا گیا ہے نبی کے دور میں اس لکھنے میں بھی کسی نے تبدیلی نہیں کیے تو پرونانسیشن میں کیسے تبدیلی کی ہوگی حالانکہ لکھنے والے کم تھے سن کے یاد کرنے والے بہت زیادہ تھے اور بہت سارے اس کی مثالیں خیر ہم چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا میں پیش کر رہا تھا ہاں بسم اللہ تو یہ بسم اللہ اس لئے لکھی گئی ہے اب اس کی حکمتیں پھر علماء بیان کرتے ہیں شاید اللہ نے اس لئے چھڑوا دی ہو کہ جنگ و جدال ہے حاصل وجہ وہ ہے جو میں نے بتائی آپ اس میں کتنا جہاد ہے بس چند آیتیں میں پڑھ لیتا ہوں ایک بہت اہم آیت ہے اس میں کیونکہ صحابہ کو حکم دیا جا رہا ہے غزوہ تبوک میں بہت آپ آج بھی سعودی عرب میں تبوک دیکھ لیں بہت دور ہے اور سخت ریگستانوں سے گزر کے جانا پڑتا ہے عیسائیوں کے بادشاہ نے تبوک پہ تبوک کے راستے سے آتے ہوئے اس کا ارادہ تھا مدینہ پہ حملہ کرے تو ہمارے نبی نے بلکل سعودی عرب کا ہنڈ ہے تبوک بہت لمبا راستہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا چلو گئی ان کو آنے سے روکو اب اتنی شدید گرمی تھی تو منافقین نے تو بہت ایران تران کرنا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے کیا آیتیں نازل کی اللہ نے کہا اگر تم نے آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کی تو کوئی بات نہیں ہے آج تو تمہارے پاس طاقت ہے مکہ تو فتح ہو چکا تھا نا اس وقت بہت لوگ ہیں ایک وقت ایسا بھی تھا جب محمد اپنے ساتھی کے ساتھ کہاں تھے غار میں اکیلے کیسی یعنی قسمہ پرسی میں مکہ چھوڑ کے نکلے تھے آج تو بڑی فوج ہے بھائی تو اللہ کہہ رہے آج مدد کرو اللہ تمہیں اس لیے نہیں کہہ رہا اللہ تمہاری مدد کا محتاج ہے اللہ تمہیں بھی آزمانا چاہتا ہے اللہ اسلام کو مٹنے دنیا سے نہیں دے گا ورنہ مٹنا تھا تو اس وقت مٹ جاتا نا تو ایدھ ہما فی الغار فرمایا اس وقت کو یاد کرو جب یہ دونوں قسمیں تھے غار میں اتنی بڑی فضیلت ہے نا یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی اللہ نے ابو بکر کو پوری امت سے الگ کر کے یعنی پیش کیا ہے پوری امت کو اللہ دھمکی دے رہے ہیں ابو بکر کو دھمکی نہیں دے رہے ہیں سامنے میں آرہی ہے با یعنی اللہ پوری امت کو دھمکی دے رہے ہیں کوئی بھی مدد نہ کرے تو اللہ نے اس وقت مدد کی جب یہ دونوں کہاں تھے غار میں اس کا مطلب یہ دھمکی میں ابو بکر شامل نہیں ہے اللہ کہتے ہیں اس وقت اللہ نے ابو بکر کے ذریعے مدد کی ہے اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ اِذْ يَقُولُ لِسَاحِبِهِ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صاحب کے لیے صاحب کسے کہتے ہیں دوست ساتھی ساتھ رہنے والا اس آیت کی روشنی معلومہ نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص ابو بکر کی صحابیت کا انکار کرے وہ کافر ہے اسلام سے خارج ہے کیونکہ اللہ نے تو سب صحابہ کو صحابہ کہا ہے انفرادی طور پر صرف ابو بکر کے لیے صاحب کا لفظ استعمال کی الگ سے الگ سے ابو بکر کے لیے استعمال کیا اِذْ يَقُولُ لِسَاحِبِهِ جب وہ اپنے صاحب سے کہہ رہے تھے لا تحزن آپ غم نہ کریں مشرقین نے گھر لیا تھا نا چاروں طرف سے در تھا بھئی اندر جھانکیں گے یہ تو پکڑے ہیں گے ہم تو آپ ابو بکر سے کہہ رہے تھے لا تحزن آپ غم نہ کرو آپ کو پتا ہے ابو بکر کو اپنا غم نہیں تھا ابو بکر کو کس کا غم تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غم تھا اگر آپ انبیاء کی سیرت اٹھا کے دیکھیں کہ ان کو کیسے کیسے لوگ ملے اور پھر نبی کی سیرت اٹھا کے دیکھیں کہ ان کو ابو بکر جیسے لوگ ملے تو آپ کے دل میں صحابہ کی فضیرت بیٹھے گی بنی اسرائیل جب فسے تھے نا بنی اسرائیل پہ بھی ایسا موقع ہے تھا پتا ہے آپ کو جب آگے دریہ تھا پیچھے فیرون یہی سیچویشن تھی یا نہیں تھی بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے فیرون کی فوج نے چاروں طرف سے گھیر لیا تو بنی اسرائیل نے پتا ہے کیا کہا تھا اِنَّا لَمُدْرَكُونَ ہم مارے گئے تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ ابو بکر بھی یہ کہتے ہیں ہم مارے گئے لیکن ابو بکر نے یہاں یہ نہیں کہا ہم زدہ ہوئے دوسری بات سیچویشن بالکل یہی تھی تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں کیا کہا ہے جب بنی اسرائیل نے کہا اِنَّا لَمُدْرَكُونَ ہم تو پکڑے گئے موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں کیا کہا کَلَّا اِنَّا مَعِيَا رَبِّي ہرگز نہیں میرے ساتھ کون ہے میرا رب یہ نہیں کہا اِنَّا اللَّهَ مَعَنَا ہمارے ساتھ کون ہے اللہ یہاں حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو ساتھ نہیں لیا اور ادھر نبی نے کیا کیا ہے لَا تَحْزَنْ غَمْنَا کرو اِنَّا اللَّهَ مَعَنَا اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے ہم دونوں کو بچائے گا اللہ بعض موررخین نے کیا کیا ہے یہاں حضرت موسیٰ کی شان میں گستاخی کی ہے انہوں نے کہا دیکھو موسیٰ نے ایسے موقع پر قوم کو چھوڑ دیا اور کہہ رہے ہیں نہیں نہیں اللہ کس کے ساتھ ہے میرے ساتھ ماز اللہ نقلِ کفر یہ کامیاب لیڈر ہونے کی علامت نہیں ہے کہ ایسے غم میں کہہ دے اللہ میرے ساتھ ہے اور کہا کہ دیکھو ہمارے نبی کا مقام حضرت موسیٰ سے زیادہ ہے انہوں نے اپنے ساتھی کو اکیلا نہیں چھوڑا انہوں نے کہا اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے حضرت مولانا شرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کو اللہ نے بڑی غیر معمولی زہارت انہوں نے اس موررخ کی کلاس لی ہے انہوں نے کہا پیغمبر میں سارے پیغمبر کامل ہیں پیغمبر میں کوئی نقص نہیں ہوتا پیغمبر اپنی قوم کے لیڈر ہوتے ہیں اور اپنے سے زیادہ اپنی قوم کا خیال کرتے ہیں سمجھ رہے ہو تو حضرت موسیٰ نے جو یہ کہا تھا نا اللہ میرے ساتھ ہے اس لیے نہیں کہ حضرت موسیٰ کو بنی اسرائیل کی فکر نہیں تھی کہ ان کی فکر نہیں تھی جاؤ تمہاری ایسی کی تیسی حضرت موسیٰ کو جو قوم ملی تھی نا ان کی حرکتوں کی وجہ سے موسیٰ کو ڈر تھا کہ پتہ نہیں اللہ ان کو بچائے گا کہ بھی نہیں بچائے گا تو بات وہ کرو جو بعد میں جھوٹی ثابت نہ ہو کیونکہ اگر میں نے کہا دی اللہ ہم سب کے ساتھ ہے بعد میں یہ مارے گئے میں بچ گیا تو عالم برزخ میں یا قیامت کے دن بولیں گے موسیٰ آپ تو پیغمبر ہو کے آپ نے غلط بیانی کی تھی کیا خیال ہے آپ نے پیغمبر ہو کے کہا تھا اللہ ہمارے ساتھ ہے ہمیں تو مار دی اللہ نے اور آپ کو بچا لی ہے اس کا مطلب اللہ صرف آپ کے ساتھ ہمارے ساتھ نہیں ہے تو پیغمبر نے سوچا کہ میں وہ بات کیوں کروں جس کا مجھے یقین نہیں ہے اب حضرت موسیٰ کو یقین کیوں نہیں تھا کہ بھئی اللہ ان کو بھی بچائے گا اس لئے یقین نہیں تھا حضرت موسیٰ یہ سوچ رہے تھے کہ ان لوگوں نے اتنے میرے موجزے دیکھے ہیں میں پیدا اس سوسائٹی میں ہوا ہوں بچپن سے مجھے دیکھتے آ رہے ہیں میرے موجزے دیکھے بیسیوں دفعہ لاتھی کو سامپ بنتے دیکھا انہوں نے کتنا ظلم ہو رہا تھا مجھے نجات دہندہ بنا کے لایا اللہ تعالیٰ کیسے کیسے موجزے دیکھے انہوں نے جادوگروں کا مقابلہ دیکھا کہ اللہ نے مجھے جتوائے آئے تو اب اللہ اس مقام پر لاکے کیوں چھوڑے گا ہمیں لا وارث اگر اللہ نے ہمیں ڈبو نہیں ہوتا تو یہ ساری مدد تھوڑی کرتا اللہ ہماری تو اب ان کو یہ ڈر تھا کہ دنیا دار الامتحان ہے ایسا نہ ہو کہ اب جب یہ کہہ رہے ہیں مروا دیا انہوں نے تو ریپورٹ پیش کر دی تھی انہوں نے یہ تھوڑی کہا تھا موسیٰ اب بتائیں کیا ہوگا یہ تھوڑی انہوں نے تو کہا تھا اِنَّا اِنَّا اصل میں اِنَّا نَا یقیناً لَمُدْرَكُ لَامْبِتَا کہ مدرہ کو مر گئے پکڑے گئے یا تو ریپورٹ طلب کر رہے ہوتے ہیں نا کہ اب بتائیں ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے انہوں نے تو کہا تھا مر گئے بس برباد کر گویا کہ بزبان حال موسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے مروایا ہے راتوں رات ہمیں مصر سے نکال لیں کیا ضرورت تھی آپ کو بیٹھے تھے ظلم ہو رہا تھا کسی پر ہو رہا تھا کوئی بچا ہوا تھا کوئی چھپڑ میں کہیں چھپکے سے جا کے نماز پڑھ لیتے تھے اس سے تو بہتری تھے کم از کم یہ تو آپ نے ہمیں کہا راتوں رات اللہ نے کہا نکلو ہم نکل گئے اور یہ ہے اس لئے لائے تھے آپ اس سلسلے میں ہمیں ہے بھئی آپ ہمیں یہاں اس سلسلے میں لے کر آئے تھے تو موسیٰ علیہ السلام کو لگا یہ پرلے درجے کے کیا ہیں نالائق کمبختوں اگر اللہ نے تمہیں مروانہ ہی ہوتا تو پھر اتنی آزمائشوں سے تمہیں مجھے نبی بنا کے بھیجتا کیوں مجھے تو نجات دہندہ بنا کے بھیجائے اس لئے حضرت موسیٰ نے اس بارے میں وہی بات کی جو ان کے دل میں تھی تمہارا پتا نہیں مجھے اللہ کیا کرے گا بچائے گا تمہارا امنی ریپورٹ نہیں ہے یہ بھی نکا کے مروائے گا تمہیں اور یہ بھی نکا کے بچائے گا تو بالکل صحیح کہا تھا انہوں نے کیونکہ لیڈر میں جہاں بہت ساری خصوصیت ہوتی ہیں قوم بھی تو ہو نا بعض اوال لیڈر بڑا خاندانی ہوتا ہے قوم اس قابل نہیں ہوتی کہ اس کو ایسا خاندانی لیڈر ملے تو سب تعلیح ایک آس سے تھوڑی بچتی ہے جبکہ ادھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی کے ساتھ جو ابو بکر تھے آپ کو یقین تھا کہ پہلے دن سے یہ کس کے ساتھ کھڑے ہیں میرے ساتھ جب میں نے اللہ کی راہ میں خرش کرنے کے لیے مال مانگا گھر میں ایک سوئی بھی نہیں چھوڑی انہوں نے حالانکہ اتنے موجزے انہوں نے نبی کے نہیں دیکھے تھے جتنے بنی اسرائیل نے موسیٰ کے موجزے دیکھے اتنا ٹائم نبوت کے بعد ابو بکر نے نبی کے ساتھ نہیں گزارا جتنا نبوت کے بعد بنی اسرائیل موسیٰ کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ٹائم گزار چکے تھے اتنی دفعہ مقابلوں میں جیتتا ہوت نہیں دیکھا وہ تو آزمائشوں میں ہی دیکھ رہے ہیں اس کے بعد بھی ہر ہر موقع پہ ساتھ دینا تو ہمارے پیغمبر کو یقین تھا کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ مجھے بچا لے اور ابو بکر کو قسم فرسی میں اسی حال میں چھوڑ دے جو اللہ انہیں بچائے گا وہ مجھ میں اور ان میں فرق نہیں کرے گا ابھی صحابہ سب سے زیادہ اگر کسی کی رضا کا خیال کرتے تھے نا نبی کے بعد تو وہ حضرت ابو بکر کا خیال کرتے تھے اگر کسی صحابی سے کبھی ابو بکر ناراض ہوئے نا تو صحابہ کے دل پہ سب سے زیادہ بوجھ کس پہ ہوتا تھا ابو بکر کے ناراض ہونے پر کیونکہ یہ نبی کے سب سے کلوز ہیں کیونکہ ان کا ناراض ہونے کا مطلب کیا ہے کہ نبی ناراض ہوں گے آج میڈیا پہ کیسی بکواسات ہیں کلی ایک کریپ آیا بہتا کسی راوزی کا ایسا ہے حضرت ابو بکر کے بارے میں تنز کر رہا تھا اور اوٹ پہ ٹھانگ باتیں کر رہا تھا تو جو لوگ کمانے والے تھے وہ کما گئے اور میں کہتا ہوں کہ سب سے بڑی فضیلت کیا ہے اللہ کے نبی کت کے دنیا میں بھی ساتھ اور دنیا سے جانے کے بعد بھی ساتھ سب سے قریب ترین قبر ہمارے نبی کے کس کی ہے ابو بکر کی ہے اور اس کے بعد عمر کی اس لئے ہمارے لئے بھائی ان دو بزرگوں سے ان دو مشایخ سے دس برداری یہ تو ممکن ہے ہی نہیں اللہ نے جس کو دنیا سے جانے کے بعد بھی پیغمبر کا یعنی ساتھی بنایا ہو اور یہ اتفاق سے تھوڑی ہو گیا ہے ہوتا ہے بعض دفعہ کسی کے ساتھ دفن ہو جاتا ہے یہ تو اتفاق یہ تو اللہ کا فیصلہ تھا تو صحابہ کا فیصلہ تھا اجماع تھا اس پر حضرت عمر نے حضرت عائشہ سے اجازت لی جب حضرت عائشہ نے دے دی تو پوری امت اس پر کیا ہو گئی جمع ہو گئی یہاں کون دفن ہوگا حضرت عمر دفن ہوں گے یہاں پہ تو اس لیے اہلِ سنت والجماعت یہ جو فرقہ ہے ناجیہ ہے نا جنتی فرقہ لوگ کہتے ہیں بہت سارے فرقے ہیں کون جنت میں جائے گا بھئی یہ آج کا تھوڑی ہے یہ تو علماء فیصلہ کر چکے ہیں اہلِ سنت والجماعت جنت میں جائیں گے جنتی فرقہ کون سا ہے اہلِ سنت والجماعت اہلِ سنت کا مطلب کیا قرآن کی وہ تشریح جو آپ قرآن و حدیث کی وہ تشریح جو صحابہ نے عمل نہیں کیا نئی نئی مانتے ہم اس کو تشریحات کے نام پہ تو بہت کچھ آ سکتا ہے صحابہ کو دکھاؤ کیا کہتے تھے اس کے بارے میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی فرقے کی علامت بتائی مَا آنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِ جو میرے اور صحابہ کے طریقے پر ہوگا تو اس لیے نبی سے سنت اور صحابہ کا مطلب جماعت تو اس لیے جو جنتی فرقہ تھا علامہ نے اس کو نام کیا دیا اہلِ سنت وَلْجَمَاد پھر ان میں فروعی اختلاف ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ صحابہ میں بھی موجود تھے رفع لدین کرنا نہیں کرنا زور سے عامیت یہ چورو سے ہی چلا رہا ہے لیکن پھڑا نہیں تھا پھڑے اب شروع ہوئے خیر تو اب کیا ہے تو اہلِ سنت وَلْجَمَاد کے عقیدوں سے اگر کوئی انحراف کرتا ہے تو وہ گمراہ لوگوں میں شامل ہے العقیدہ تو تحاوی ایک کتاب ہے جس پر اہلِ سنت وَلْجَمَاد کے تمام مقاتب فکر کا اتفاق ہے امام تحاوی حنفی عالم تھے عقیدہ کی کتاب لکھی انہوں نے سب سے پہلے جو یعنی جو دنیا میں رائج ہونے والی کتابوں میں سب سے پہلی تھے حنفی لیکن جو عقائد لکھے انہوں نے وہ سب اہلِ سنت وَلْجَمَاد کے متفقہ عقائدیں سعودی عرب کیونئوسیوں پڑھائی جاتی ہر جگہ تو آپ بھی وہ گھر میں رکھیں تو اس کتاب میں ہے پوری سب کا اس پر اتفاق ہے کہ بھئی ہم تمام پیغمبروں کے بعد سب سے اس انسانیت میں آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے انسان پیدا ہوں گے ان میں انبیاء کے بعد سب سے افضل مقام کس کا ہے حضرت عبو بکر کا یہ اہلِ سنت وَلْجَمَاد اجمعی عقیدہ ہے اجمع کا مطلب کیا ہے اب دتنے بھی دلائل کا امبار لگا دو وہ دلائل سنے ہی نہیں جائیں گے میں نے کل بھی بیان میں بات کہی تھی نا یہ پرسوں کہی تھی شاید کہ جب ایک مسئلے پر ایک دفعہ اجمع ہو جائے نا اب اس سے انحراف جائز نہیں ہے چاہے کسی بھی زمانے میں ہو کیونکہ حدیث میں آتا ہے میری امت کبھی بھی گمرائی پہ جمع نہیں ہوگی جمع نہیں ہو سکتی اہل سنت والجماعت گمرائی پہ جمع نہیں ہو سکتے تو سب کا یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے تو یہ اجمعی عقیدہ ہے کہ انبیاء کے بعد سب سے بڑا مقام کس کا ہے ابو بکر پھر کس کا ہے عمر کا پھر حضرت عثمان پھر حضرت علی اور یہ بھی عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا کہ یہ چار تو سب سے افضل ہیں لیکن کوئی بھی صحابی جس کا صحابی ہونا ثابت ہو جائے ان کی شان میں کسی بھی قسم کی توہین جائز نہیں ہے سمجھتے ہو اگر ان سے واضح کوئی گناہ ہوا ہے تو یہ کہا جائے گا اللہ نے ان کو توبہ کی توفیق دے دی یا ان کو سزا دے کے معاف کر دیا اور اگر واضح گناہ نہیں ہے تو وہ ان کا سیاسی اور اجتہادی اختلاف ہے جس کے بارے میں نبی نے فرمایا جب کوئی مشتہد اجتہاد کرتا ہے اگر درست نتیجے تک پہنچے دو عجر ملتے ہیں درست نتیجے تک نہ پہنچے تو ایک عجر ملتا ہے یہی بجاہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کا یہ بیجماعی عقیدہ ہے کہ سیدنا علی اور سیدنا معاویہ کے درمیان جو اختلافات تھے چاہے وہ جنگی ہی ہوئی ہے لیکن وہ جنگ سیاسی بنیادوں پہ تھی وہ حکومت کی لالچ اور کرسی کی لالچ میں نہیں تھی حق اس میں علی کے ساتھ تھا رضی اللہ عنہ لیکن حضرت معاویہ یہ جتحادی غلطی پر تھے وہ سمجھ رہے تھے کہ میں حق پر ہوں یہ سمجھنے میں ان سے کیا ہوئی ہے غلطی ہوئی اگر ان کو یقین ہوتا کہ میں غلط ہوں تو کبھی بھی نہ لڑتے کیونکہ اگر پھر بھی لڑتے تو فاسق فاجر ہوتے پھر وہ بخاری مسلم میں حدیثیں لینا جائز نہیں ہوتا کیونکہ فاسق کی حدیثیں اور فاسق بھی اتنا بڑا جو دامادے رسول کے خلاف تلوار اٹھائے بھائی یعنی کہ ایسا تضاد بیانی ہے یا نہیں آج کل جو لوگ بیان کر رہے ہیں ایک طرف ان کو فاسق مان رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ظالم تھے اور یوں تھے اور وہ تھے جب ہم کہتے ہیں پھر بخاری مسلم ہر حدیث کی کتاب میں ان سے حدیثیں کیوں لی گئی ہیں تو فوراں پیترہ بدلتے ہیں وہ والے فاسق نہیں تھے پھر کون سے والے فاسق تھے شراب پینے سے بڑا فسق ہے یہ کہ خلیفہ وق کے خلاف تلوار اٹھانا یا داماد رسول کے خلاف تلوار اٹھانا لیکن اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ تلوار داماد کے خلاف نہیں تھی وہ قاتلین عثمان کا قصاص لینے کے لیے حکومت پہ دباؤ ڈالنا تھا اور دفع میں تھی پہل تو حضرت معاویہ نے کی نہیں ہے نا سیدنا علی نے پہل کی ہے نا خلاف بیعت پر مجبور کرنے کے لیے وہ دفع میں تھی اور دفع میں بھی اس لیے تھی کہ حکومت پہ کیا کیا جائے دباؤ ڈالا جائے اب بس آخری بات کر کے اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں میں آج آپ لوگ سے کہتا ہوں جن لوگوں کو حضرت علی اور معاویہ کا یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا آج اگر یہ سیم سیچویشن ہو جائے تو بھی وہی اختلاف ہوگا جو پہلے ہوا تھا آج مسلمانوں کا کوئی خلیفہ ہو کچھ باقی لوگ اس کو گھیر کے ختم کر دیں قتل کر دیں نیا خلیفہ آئے اور وہ قاتلوں کو پکڑنا رہا ہو کوئی بھی وجہ ہو کہ بھئی سورش ہوگی یہ ہوگی تو کیا ساری دنیا کے سارے مسلمانوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی بہت سے ملک میں سورش برپا ہوگی کہ نئی بھائی خلیفہ کو قتل کیا گیا ہے تو نیا خلیفہ پہلے قاتلوں کو لٹکائے آج بھی سیم سیچویشن وہ ہو جائے نا تو آج بھی یہی ہوگا تو یہ نیشرل ہے ایسے موقع پر اختلاف ہوتا ہے تو اس اختلاف کے ذمہ دار نہ سیدنا علی ہیں نہ حضرت معاویہ ہیں وہ لوگ خوارج ہیں جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کر کے امت کو اس جنگ میں ڈالائے سمجھتے ہوگی نہیں سمجھتے اور پھر کمال کی بات یہ جب حضرت حسن نے حضرت معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کر کے جنگ کا اور قصائی ختم کر دیا اور پڑے زبردست طریقے سے پھر حضرت معاویہ نے اپنے دور میں حکومت کی ہے تو جب یہ جنگ ختم ہو گئی پھر کیوں بار بار اٹھال رہے ہو اس بات کو اس سے صاحب پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں کی نظر میں تحقیق وحقیق نہیں ہے صحابہ کا بغض ہے جب ہم حضرت معاویہ کے حق میں بات کرتے ہیں تو ہمیں ناسبی کہنا شروع کر دیتے ہیں اور جب ہم سیدنا علی کے فضائل بیان کرتے ہیں تو ہمیں رافضی کہنا شروع کر دیتے ہیں بھائی ہم حضرت علی کو بھی مانتے ہیں جو ناسبی ہیں وہ سیدنا علی کو تھوڑی مانتے ہیں وہ ہم تو سو دفعہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کا مقام حضرت معاویہ سے تھوڑا نہیں بلکہ بہت زیادہ بلند ہے تو ناسبی کہاں سے ہو گئے ناسبی تو حضرت علی کو مانتے نہیں تو غلط مانتا اور ہم یہ بھی کہتے ہیں حق اس کے ساتھ تھا علی کیوں خلیفہ جو بھی ہو بھائی ان کے خلاف اگر وہ بالفرض آپ کا مطالبہ ٹھیک بھی ہے تو بھی یہ خلیفہ کے لیے کوئی حق حاصل ہے کہ وہ یہ فیصلہ کرے کیونکہ جتنی نظر خلیفہ کی ہوتی ہے وہ کسی اور کی نہیں ہوتی اور پھر بہت سارے صاحب حضرت معاویہ کے ساتھ تھے اگر ہم ان کو کہتے ہیں کہ فاسد تھے اور سو فیصل غلطی پر تھے تو پھر تو بھائی وہ سارے سب کو ایک پوری فہرست ہے جن کو آپ کو غلط قرار دینا پر شروع میں تو حضرت عائشہ بھی حضرت معاویہ کے ساتھ تھی تو اس لیے اس میں اہل سنت والجماعت کی رائے بڑی اعتدال والی ہے وہ یہ حق علی کے ساتھ تھا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلطی پر تھے مگر وہ غلطی اجتحادی غلطی ہاں اہل سنت میں اگر کسی نے اس کے خلاف کچھ لکھا ہے تو اس کو اٹھا کے دیوار پر مار دیا جائے گا وہ قابل قابل اس کو کہتے ہیں تفردات تفردات ہوتے ہیں نا کچھ لوگوں کے پوری مسٹر اٹکے کے نہیں رائے لیا ہے وہ قابل اعتماد نہیں ہے سمجھتے ہوگی نہیں سمجھتے تو اللہ تعالیٰ سمجھ رہے ہیں عمل کی توفیق عطا فرمائے بس کافی آج کے لیے اس سے بھی مختصر کرنا تھا لمبا ہی ہو رہا ہے میں سوچتا ہوں تس پندرہ منٹ کروں گا تھا گلے کو آرام ہونا